موسیقی 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 پورڈر فارم میں پیس لیا ہے پورڈر فارم میں پیس لیا ہے پورڈر فارم میں پیس لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر گائنوزی شیمپو لینا ہے گائنوزی شیمپو اور ڈی اکسن کا اس کو ہم اچھی طرح شیپ کریں گے پورڈر فارم میں پیس لائیں گے تاکہ کچھ اجزہ جو نکچے ہوتے ہیں وہ بلکل ہی کمل ہو جائیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 1 2 3 چمچ آپ نے گائنوزی شیمپو کے لیے 3 چمچ ہم نے شیمپو لیا اس کے اندر ہم گائنوزی ٹوٹ پیسٹ ہوئے یہ 1 انچز کی ڈالیں گے یہ ہم نے اتنی کونٹیٹی اس کی ہم نے لینی ہے یہ دیکھیں 5 3 3 4 3 5 5 گینوزی ٹوپیسٹی وان انچ یہ ہماری دونوں چیزیں مکس کر کے رکھ لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ٹی ٹی بلٹ ہم نے لیے یا فور ٹی بلٹ ہی اپنے بالوں کے قوڈنگ آپ نے لیے جتنے آپ کے بال ہیلتھ ہیں اگر آپ کے بال ہیلتھ ہیں جو بھی نورمل ہے بری کے بعد تو آپ ٹو ٹی بلٹ بھی لیے سکتے ہیں اگر آپ کے بال ہیلتھ ہیں زیادہ باری بال ہے تو آپ اس کے لیے فور ٹی بلٹ کو پیس کے پوٹر فارم میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک چمچ ہم لیں گے یہ جو گینوزی ہمارا آئل ہے جی تو بیس جب بھی آپ آئل کی بوڈل لیں اس کو اچھی طرح آپ شیک ضرور کریں گے کچھ اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ گینوڈرما اس آئل کے اندر آویلیبل ہے تو وہ جو انکفل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک چمچ آئل ڈالنا ہے ایک بار آپ کو بتا دوں دوبارہ کہ وان چمچ میں نے ڈال ہے اگر آپ کے بال زیادہ ہیل دی ہیں تو آپ ٹو چمچ بھی آئل کی لے سکتے ہیں یہ ہمارا ٹو چمچ آئل ادر سلا گیا اب ہم اس کو اچھی طرح جو ہے وہ بلینٹ کر لیں گے بلکل آئل جو ہے وہ ٹی بلٹ جو پوڈر فارم میں ہم نے پیس ہی ہوئی ہے وہ ایک وال ہو جائے جی تو کائچ دونوں مکسر ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے اندر ہم نے کون کون سی پروڈکٹ ڈالی ہے میں پھر آپ کو دبارہ جوار پیٹ کر دوں یہ ہمارا ڈی اکسن کا گینوزی شیمپو اس کے ہم نے تھری چمچ لیے اور یہ گینوزی جو ماری ٹو پیس ہے اس کا ہم نے بارنچ لیا اور سپارلل ٹیپلٹ ہم نے فور ٹیپلٹ لیے آپ اس کی کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں ہم نے باروں کی کوڈنگ جس جتنے آپ کے بال ہیلتی ہیلتی اس حساب سے اور اس کو ہم نے پوڈر فارم میں پیس لیا تھا اس کے بعد ہم نے ٹو چمچ گینوزی مساج آر کے لیے ہیں یہ ہماری پروڈکٹ جو ہم نے مکسر ہم نے تیار دیا یہ ساری پروڈکٹ کے اندر جو ہم نے ڈالی ہے وہ آپ نے اچھے سے لوڈکا دیا ہے جی تو آپ نے اس کو یوز کیا سکتے ہیں یہ شیمپو اور ہماری جو ٹو پیس ہے اس کو ہم نے مکس کیا آپ نے چھوٹ چھوٹے سر کی بالوں کے سیکشن بنا لیے ہیں ٹھیک ہے سیکشن بنا کے اپنے روٹس کے اندر اس کو یوز کر لیں گرش کی حلب سے کر لیں چاہے اپنی فنگر سے کر لیں یہ آپ اٹھپینٹ کرتے ہیں آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں لیکن روٹس میں آپ نے اس کو لگانا ہے بیس منٹ تک اس کو لگائیں اور اچھی طرح چمپی کر لیں جیسے مساج کرتے ہیں بالوں کے مہر کے اندر اس طرح آپ نے اس کی مساج کرنی ہے چمپی کرنی ہے بیس منٹ تک یہ بالوں کے اندر لگا رہے ہیں پھر آپ شاور لیں ٹھیک ہے شاور لیں شاور لینے کے بعد اپنے بالوں کو اچھی طرح سکھا لیں بالوں کے اندر بھلکی بھلکی نمی رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ جو ہم نے پارورینا کی ٹیبلٹ فور پی سی ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے آئیلی یوز کیا ٹو چمچ اس کو آپ نے بیسی بلکل جیسے آپ نے پہلے عمل کیا وہی سیم وہی عمل ہے ایسے ہی آپ نے روٹس کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے اپنے فنگر کی حرب سے چاہے آپ برش لینے چاہے فنگر سے کرنے لیکن فنگر سے کرنے کے زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا اور بیس منٹ تک آپ نے چمپی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آئیل کا مکسر بنا ہوئا ہے یہ آپ نے تین دن تک مست اپنے ہیر کے اندر لگا رہے ہیں دینا ہے یاد کر لیں کہ یہ فوری آپ نے واش نہیں کرنا ہی واش ہم نے اس کو لگا کے کرنا ہے جو ہم نے شیمپو ٹوٹ پیس ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم نے بیس منٹ لگا کے چمپی کرنی ہے پھر آدھے گھنٹے تک ہم نے اپنا سر واش کر لینا ہے شاور لینے کے بعد ہم اس آئیل کو جو ہم نے ریڈی کی ہے سپارولنا ٹیپلٹ ڈار کے اس کو ہم اچھے سے اپنے روٹس میں لگا کے چمپی کریں گے اس کو تین دن کے لیے آپ نے یہ اندر لگا رہے ہیں دینا ہے تاکہ آپ کی جتنی بھی پروپلمز ہیں وہ آپ کی کلیئر ہو جائے جی تو گائز مید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی گائز ایک پر پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ دوبارہ فیڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی چیز بھی بھی سنا ہوں جی تو میباس یہ ہے ہمارا تین چمس شیمپو اس کے اندر ایک چھو ہائرم ہم نے ٹوٹ پیس ڈالی ہے اور یہ ہماری فور ٹیبلٹس پاراڑی نا اس کو ہم نے اچھی طرح بانڈر فارم میں پیس لیا تھا اور ٹو چمچ ہمارے گانوزم سا جائے جی تو بھی برزمیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور جس میتھر سے میں نے آپ کو سارا اگام لیا اسی میتھر کے لیٹر ڈالنے کام کرنے اور پوری پروڈکٹ ویسے ہی آپ نے یوز کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہنٹر پرسنٹ اس کا ریزرٹ ملے گا اور مجھے بہت خوشی ہوگی جیسے آپ میرے ایک میٹس بوکس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس کو یوز کیا اور آپ کو فائدہ ملے گا گئیز اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور میں ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پروڈکٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فیمیل اور میل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں موسیقی